دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سوقت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اگزام سوید ایم ایس پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے یو پی بورڈ اگزامینیشن ریزلٹ کے بارے میں کیس طرح کا ریزلٹ آ سکتا ہے اس ورش کیسا ریزلٹ آئے گا اور زیادہ تر بچے پاس ہوں گے اور کتنے کتنے نمبر ان کے آ سکتے ہیں زیادہ نمبر آئیں گے یا کم نمبر آئیں گے دراصل ہوا یہ تھا کہ پچھلے ورش کی اگر بات کری جائ اور اس سے ایک اور پچھلے ورش کی بات کی جائے تو وہاں پر ریزلٹ میں جو پچھلے سا ریزلٹ آیا تھا یو پی بورڈ کا وہ تھوڑا سا کم تھا دو ہزار سولہ کی اپیکشہ سوری دو ہزار سترہ کی اپیکشہ دو ہزار اٹھارہ میں جو ریزلٹ آیا تھا وہ کافی کم تھا اور وہاں پر ریزلٹ تھوڑا سا گھٹا تھا انٹرمیڈیٹ اور ہائی سکول دونوں کی بات کریں گے تو اس پرکار اس ورش کیا ہو سکتا ہے کہ اس ورش زیادہ تر بچے پاس ہوں گ یا وہی بچے پاس کیے جائیں گے جو پاس ہونے لائک ہیں یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپیز کو تھوڑا ہلکے میں جاچا جاتا ہے یا سہانوبھوتی سے جاچا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر سٹوڈنٹس کو پاس کر دیا جاتا ہے اور جب اس پرکار کپی چک کی جاتی ہے تو وہاں پر ریزلٹ کا جو پرسنٹیج ہے اوورال وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ زیادہ تر بچے پاس ہوں گے تو اس ورش کیا ہو س سکتا ہے جو میری ایک آپ اندازہ سمجھ سکتے ہو یا جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ کیونکہ اس ورش چناؤں ہیں تو مولیانکن کارے تھوڑا فاسٹ کیا جانا ہے تھوڑا تیجی سے مولیانکن کارے ہوگا تو اس مولیانکن کارے کو تیجی سے کرنے کا مطلب کیا ہے کیونکہ انہی ٹیچرز کی ڈیوٹی الیکشنز میں لگنی ہے اور الیکشنز دھیر سارے چرنوں میں پورا کرائے جائے گا اور ان چرن کو پورا کرانے کے لیے وہی سارے ٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اس دشاں میں مولیانکن کارے کو جلدی نپٹانے کا پلان ہے اور جل سے جل ریزلٹ گوشت کرنے کا پلان ہے تاکہ ریزلٹ سولہ اپریل یا جو کچھ بھی ڈیٹ ہے کلیر جو کچھ بھی ڈیٹ کلیر ہو گئی ہو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس ڈیٹ تک ہمارا ریزلٹ آ جائے اور سبھی بچے اپنے نیکسٹ کریئر پلان کے بارے میں سونس سکیں یا جہاں بھی ایڈمیشن لینا چاہت ہیں وہاں پر وہ ایڈمیشن لے سکیں اور اپنے فیوچر میں آگے بڑھ سکیں دوستو الیکشن کا پرباؤ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ورش کوپی کو تھوڑا سہانوبھوتی کے ساتھ چک کیا جائے تھوڑا ڈھیلی کوپی چک کری جائیں گی تو وہاں پر نمبر ادھک ملنے کی سمبھاونا ہے اس طرح کا ایک اور ویڈیو میں نے ڈالا تھا کہ چناؤں کا پرباؤں کیا ہو سکتا ہے تو دوستو چناؤں کا پرباؤں یہی ہے کہ وہاں پر آپ کو کوپی کو تھوڑا نرمی سے چک کیا جائے گا بہت زیادہ سکتی کے ساتھ کوپی کو نہیں چک کیا جائے گا تو اس دشاہ میں آپ کو نمبر اچھے ملنے کی سمبھاونا ہے حالانکہ میں ان کے لیے نہیں کہہ سکتا جن کا پیپر بہت زیادہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں تو اس کنڈیشن میں جب آپ لکھو گے ہی نہیں یا آپ کی کوپی میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے تو وہاں پر آپ کو نمبر کیسے ملیں گے اور آپ کیسے پاس کیا جاؤ گے تو دوستو یہ ہے کہ آپ کی ریزلٹ پچھلے ورش ی یعنی کی دوہزار اٹھارہ کیا پیکشا دوہزار انیس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ تھوڑا بڑھ سکتا ہے وہ تھوڑا اوپر جا سکتا ہے تو اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر سمعبت کرتے ہیں ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اور نیکسٹ فیوچر کے بارے میں آپ جو بھی کریں بہت ہی اچھے اچھا ہو اسی شب کامنا کے ساتھ tanks for watching and listening me and good luck for your future thank you and bye bye بہت ہی بڑھیا کیا سی کھلیا ہوا ہیا پر thanks and bye موسیقی